تو سلام نمستے سرسر کال اور وہی ابتداء انہی چیزوں سے جو ہمیشہ میں کردہ ہوں کہ سامنے میسج آپ کو اسکرین پر نظر آئی رہا ہے میں آپ کو ایک خوبصورت جگہ دکھانے لائے ہوں بہت ہی آپ نے بلجیم وغیرہ میں تو دیکھی ہوں گی وہ ٹیورپس وغیرہ کے فارمز وغیرہ یہ میرے گھر سے واکنگ ڈسٹنس پر ہے یہ چیز اور اگر آپ کو ابھی تک سمجھ منیاں ہے کہ کیا چیز ہے تو آپ کو بتا رہتا ہوں کہ بیسیکلی تو یہ گلاب ہیں روزسکو انگیش میں کہتے ہیں لیکن گلاب کی ایک قسم ہے اور یہاں اس گلاب کی قسم جو تھی اس کی ابتداء جرمنی سے ہوئی تھی نائنٹین فیفٹی ایٹ وغیرہ کے آس پاس کی بات ہے یعنی کہ میرے پیدائش کا زمانہ تقریبا تو اس زمانے میں کسی نئے ہائیبریڈ کر کے اس کو نکالا تھا اس کا نام جو ہے بیسیکلی وائس برگ ہے ملاب انگلیش نام اس کو جو دیا گیا ہے انگلینڈ میں وائس برگ کا نام دیا گیا لیکن اس کی بیس شمار کلرز کی ورائٹیز ہیں یہ اس میں سے یہ میں آپ کو دو آج دکھاؤں گا ایک تو آپ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ روزس لکھے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں سڑک ہے دونوں طرف اس پر گاڑی ہیں چل رہی ہیں کوئی ایسی ایسی ایک سکلوڈیڈ جگہ نہیں ہے کوئی پارک نہیں ہے کچھ نہیں ہے بیسیکلی تو یہ ایک طرح سے انٹرنس ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کمیونیٹی کے انٹرنس کے قریبی جگہ بنی بھی ہے پوری کی پوری آپ کو شرک بھی نظر آ رہی ہے اور اس پہ جو ہے وہ رائٹ ہن کا اوپر گاڑی بھی آپ کو گزرتی بھی نظر آ جائے گی اور بیسیکلی ریگلر کوئی ایسی اس کو وہ خاصی نہیں بنائی ہے لیکن آپ تعداد دیکھئے ان روزس کی کہ لگتا ہے کہ جھنڈ کے جھنڈ ہیں ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے نانا جو تھے دانا ہوئی وہ نا نانا ہاں نانا تو وہ لے جاتے تھے ہمیں پارک میں اور وہاں پہ سباکوڑلی مورنے پہ اگر کوئی ایک بھی گلاب کا پھول نظر آ جائے تو یشی ہو جاتی تھی کہ جی کیا یشی ہو گئی ہے اس کو توڑے ہیں اس کو لے کے چلے گھر کے پر مشکل سے کبھی کبھی کوئی گلاب کا پھول مل جاتا تھا وہاں ہم سے پہلے یا کے کوئی نکال کے لیے آتے تھے اصل میں جب یہ پاکستانی گلاب کے پھول ہوتے ہیں پودے وہ اس میں اتنے پھول آئی نہیں سکتے یہ تو ایک طرح سے کروسنگ کرکس کی بنائی گئی ہے اس میں بہت ہی ہلکی سی معمولی سی فینڈ سی سمیل ہوتی ہے بہت دعا کل ناغ لگائیں تو آپ کو کچھ لگیے گی سمیل ورنہ جو ہے وہ سمیل نہیں آتی گزرتے ہوئے ہماری جب پاکستان کے ماشاءاللہ روزز ہوتے ہیں ریڈ بنائی گئی ہے کہ بہت ہی بہت سارا فلاورز آتے ہیں بہت لمبے عرصے بھی رہتے ہیں تو یہ والی بات آ جاتی ہے گھمپر کے کہ ایک معاورہ ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ان گلابوں میں جو ہے وہ خجبو نہیں نام تو ہے روزز اور نام جیسے میں نے بتایا کہ ایکچول نام اس کا آئیس برگ ہے لیکن آئیس برگ کی جو مشہوری زیادہ ہے وہ سفید اس سے ہے روزز سے مختلف کلرز کے بلیک بھی ہوتے ہیں اور پرپل بھی ہوتے ہیں اور کیا بتایا جائیں یہاں پہ تو کلرز دیکھے دیکھ کہ حران نہیں ہو جاتی ہے کہ اس آج پر کلرز بریڈنگ کر کے کہ انہوں نے بے شمار اس کے کلرز بنا دی ہیں روزز کے تو مجھے پہ ایک روڈ کلرز کرتے ہو بڑا دیکھنا پڑتا ہے اپنے ڈرون کو کہ لوگ اس سے ڈسٹرپ نہ ہوں اور اس کا ایک رولز ہیں جو کو فالو کرنے پڑتے ہیں آپ جیسے سے میں کھڑا ہوں سامنے یہاں سے میں بنا رہا تھا ویڈیو یہی پہ جناب مجھے ایک نظر آگی پانی کا چینل بیسکلی یہ جہاں پہ میں رہتا ہوں آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ یہ نیپا کے قریب ہے تو یہاں پہ بھی شمار وینئرز ہیں اور ان کو پانی پروائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک پانی کا چینل بنا ہوا یہاں پہ میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا جو میں نے کارڈ دیا ویڈیو میں سے اٹیک ہو گیا جی میرے پر چھوٹی چھوٹی برڈز تھی ان کو لگا کہ یہ کون تماشا یہ کون سی قسم کی بڑھ آگئی ہمارے علاقے میں تو تقریبا کوئی پندرہ بیس برڈز میرے پیچھے پڑ گئی میں سپیڈ میں جب بڑھانی اڑھانا شروع کیا ہے ان کا بھگانے کے چکر میں کہ وہ اتنا تیسر اڑھ نہیں سکتی ہیں اڑھ سکتی ہیں لیکن سمجھ بھی ان کے نیائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ پیچھا میرا کرنا انہوں نے چھوڑ دیا اس بھگانے بھگانے کے چکر میں بیچ بیچ میں کہیں کہ کچھ الگ نظر آئے گی برڈز کی میں اتنی اس سپیڈ میں دور لے گیا دم سے خیال نہیں آئے کہ گربڑ بھی ہو سکتی ہے اور جب جا کے میں نے دیکھا کہ برڈز ہٹ گئی ہیں تو میں نے جو روکا تو صاحب نے کیا نظر آ رہا ہے مجھے بجلی کے وہی تار اگر میں سپیڈ میں جا رہا ہوتا اور دو چار سکن اور اس طرح سپیڈ میں فلائی کر رہا ہوتا ہے تو کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ بھیڑ جاتا میں بھی لے کے تاروں سے بس جو ہے وہ کیا وجہ ہے کیا نہیں وجہ ہے لیکن یہ کہ بچے تب یہ تک ہو ہی رہی کسی نہ کسی طرح یہ تو پانی کے چینل جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے عبادی ہے رائٹ ہینڈ کا اوپر اور یہ چلا جا رہا ہے بہت دور تک اگلٹی منٹلی جا کے مختلف وینئرز کو پانی سپلائے کرتا ہے اب اس وقت جو ہے وہ میں کی ایرت ہے آج مائی کی آٹھ تاریخ ہے تو آپ کو سارے پہاڑ جو کچھ در سے پہلے میں آپ کو دکھایا تھے مختلف ویڈیو میں سارے گرین تھے اس وقت سارے کے سارے برانگ ہوئے ہیں اگر آپ تھوڑی درے کے لیے میں ساتھ ویڈیو میں رکے ہیں تو آپ کو ایک چیز میں وہ دکھانے والا ہوں جو کہ میرا پلان تو نہیں تھا میں دکھاؤں گا آپ کو ایسے اس کے لیے میں آیا بھی نہیں تھا لیکن وہ دکھاؤں گا میں آپ کو یہ پانی کے دونوں طرف ٹریک بنے ہوئے ہیں یہاں پر کے ڈرٹ بائیکنگ وغیرہ لوگ کرتے ہیں سپیڈ میں اپنے جو ہوتی ہیں موٹر سائیکل جو کہ ماؤنٹن کی ہوتی وہ اس پر چلاتے ہیں بہت سپیڈ میں تو یہ سامنے جو ہے میں توڑا سا اس کو باہر نکل کے آئے ہوں اپنی کمیونیٹی سے یہ طرح سے وہ سسٹم ہے جیسے کہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو ملیر کینٹ سمجھ لیں ایک ازامل کی طور پر ملیر کینٹ کے اندر جو ہیں پھر وہ فیز ون فیز ٹو فیز تری اور جو بھی مختلف فیزز ہیں اس طرح سے ایک تھوڑی چھوٹی سے انہوں نے اس کے علاقوں کو نام دیا ہوا ہے اسی طرح سے جہاں پہ میں رہتا ہوں بڑی دیکھئے جی یہ ہے سفید روزز سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ بھی سب سے زیادہ نام اگر آئیس برگ کا نام دیا جائے نا آئیس برگ روزز تو وہ انہی کے لیے لی جاتا ہے سب سے زیادہ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ڈیفرنٹ کلر بھی اور دوسرے بھی ایڈ ہو گئے ہیں سامنے انہوں نے انٹرنس کا پر بڑی اچھا اسٹون برگ بنایا ہوا ہے رانچو سنانوں کے نام سے اس کو اگر آپ ایکیویلنٹ سمجھیں تو ملیر کینٹ سمجھ لیں تو اسی طرح سے اندھا ہے پھر سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوئے رکتا نہیں کسی کو لوگ گزرتے رہتے ہیں لیکن اگر کسی کو ہلپ چاہیے ایک معلومات چاہیے تو اس کے لیے سیکیورٹی گارڈ کا پورا آفیس بنا ہوئے جہاں پہ لوگ رک کے سوالات پوچھتے ہیں کونسی جگہ کدھر ہے کیا نہیں ہے کوئی مسئلہ بسلہ ہو جائے تو وہ پولیس پولیس کو بھی کال کر سکتے ہیں آپ کے لیے لیکن دونے طرف جو ہے وہ بنے گا مجھے روڈ کراس کرنی ہے اس طرف سے مجھے جانا ہے دوسری طرح سوڑک کے تو اس کے لیے دونے طرف دیکھنا پڑتا ہے میں نہیں جا رہا میرا سیف ڈرون جا رہا ہے میں تو اپنے جگہ پہ جم کے بیٹھا وہا ہوں یا کھڑا وہا ہوں لیکن ڈرون جا رہا ہے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کو پلانٹس کو بنایا ہوا ہوتا ہے حالانکہ یہ کسی کا پرسنل نہیں ہے لیکن یہ کہ پوری آبادی کے لیے بنایا ہوا ہے اور اس کے فنڈز جاتے ہیں ویسے ہمارے ہم لوگ جو رہتے ہیں یہاں پہ ان کے مہینے کے فنڈز دینے پڑتے ہیں ان ساری چیزوں کو مینٹین کرنے کے حالانکہ اپنے گھر کے آگے نہیں گھر کے آگے بھی لوگوں کے بنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ دوسرے جگہ پہ بنا ہوا ہے اب یہاں پہ آپ کو میں دکھانے جو لے کے آئے ہوں خوبصورت جگہ تو انٹرنس کی ہے لیکن اگر آپ دیکھئے سامنے اب آپ کو نظر آئے گا گری کلر کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے سامنے اس کی چیزیں میں گری کلر کی نظر آ رہی ہیں لیفٹ اینڈ پہ جو ہے پارکنگ لوٹ ہے یہ خالی ہے یہ تو سکول ہے اور آج فرائیڈے کا شام کے میں نے فلم بندی کیا سکول بیسے ہی بند پڑے ہوئے ہیں لیکن آج تو بیسے ہی بند ہونا تھا میں نے تقریباً سات بجے قریب شوٹنگ کی تھی سات شام کے لیکن سامنے جو گری بلڈنگ ہے نا یہ ریٹائرمنٹ ہوم ہے اور لوگوں کا میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی ایک قبرستان میں جا کے اور لوگوں کو آتا بھی ریٹائرمنٹ کمیونی مناتے ہیں تو یہ کوئی بہت ہی ٹوٹی پھوٹی حالت کے نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ بڑے اچھی قولیٹی کریٹ کے ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں رہنے کے لیے لوگوں کے لیے عمردہ لوگوں کے لیے تو یہ سامنے جو پیشے والی گاڑی ہے نا جو یہ سامنے اب آ رہی ہے اس میں جو لوگ تھے ان کو میرا ڈرون نظر آ گیا تو بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی دونوں کی دونوں لڑکیاں جو گاڑی ہیں وہ مسلس ایک دوسرے کو بات بھی کرتی آ رہی ہیں اشارہ بھی کرتی رہے ہیں وہ دیکھو سامنے میں ڈرون روڑا ہے وہ سامنے میں ڈرون روڑا ہے لیکن یہ ڈرون ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن جناب وہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کا شکار رو رہی تھی اور بہر موہ نکال کے انہوں نے جو ہے پورا کا پورا ڈرون کو قریب سازور کیا گزرتے ہوئے گاڑی کو وہاں سے سلو موشن میں ایک طرح سے پیچھے میرا بیگ نظر آ رہا ہے آپ کو رکھا وہاں وہی جو میں ہمیشہ ہوتا ہوں میرا بیگ ہوتا ہے تو وہی سسٹم ہے سارا کا سارا رانچو سالانو بڑی خوبصورت کمیونیٹی ہے لیکن یہ کہ اس میں ایک فیس اس کے اندر میں رہتا ہوں یہاں پہ اور اس کے الگ داستان بناؤں گا کبھی میں تو جب وہ آفت آیا گا تو اس کے بھی آپ کو گھر بھی دکھاؤں گا اپنا گھر کے باہر کا منظر بھی ہے اور گھر کے اندر کا منظر بھی لیکن اس وقت جو تھا وہ صرفیہ تھا دکھانا کہ یہ روزز جو ہیں نا آئیس برگ ان کا منظر دکھانے کا صرف شوق تھا مجھے اچھے جی تو پھر کیا کریں اگر کوئی دھنکی لگ رہی ہیں میری ویڈیوز اور مزید دھنکی ہوتی جائیں گی میں آپ سے پرامس کر رہا ہوں تو بس اس کو پریز سبسکرائب اور لائک اور کچھ کا منظر بھی کر دیا کریں اوکی